سینئر رہنما ہے پاکستان کے سیاست کے بہت پرانے کھلاڑی ہیں افکورس اور پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کے سینئر رہنما ہے جناب محمد علی درانی صاحب سلام علیکم درانی صاحب وعلیکم السلام سلام بہت شکریہ وقت دینے کا کچھ آپ ملاقاتوں کے حوالے سے ظاہرہ بہت زیر بحث رہے وہ ظاہرہ پرانی باتیں ہو گئی ملاقاتیں تو لیکن سوال بڑا سادہ یہ آغاز میں کہ جو دو ملاقاتیں کم از کم آن در ریکارڈ آپ نے دو ملاقاتیں کی ایک شہباز صاحب سے اور فضلر احمان صاحب سے اس کا کوئی مضبط نتیجہ آیا آپ تک دیکھیں مضبط نتیجہ تو میں اس کو سمجھتا ہوں جو کسی اقدام کی شکل میں آئے تو میں تو اس معاملے میں بہت ہی زیادہ وہ ہوں مطمئن ہوں کہ ایک وقت تھا کہ اسطیفے بلکل ایک تلوار کی طرح لہرہ رہے تھے اور لانگ مارچ جو تھا وہ بہت تند و تیزی کے ساتھ آگے بڑھا تھا اور ٹکراو کی صورتحال جو تھی وہ بلکل ان ایوارڈبل لگ رہی تھی تو آج حالات جو ہیں وہ بہت ایک جسے کہتے ہیں نا کسی حد تک نورملائز بھی ہوئے ہیں یہ مطلب قطر نہیں تھا کہ کسی کو نیچہ کر دیں یا کسی کو اوپر کر دیں یا کسی کو جتا دیں یا کسی کو حرارہ دیں ڈائیلوگ تو ڈائیلوگ ہوتا ہے یہ ٹیمپریسر زیادہ لوگر ڈاؤن ہوا ہے یہ ان ملاقاتوں کے نتیجے میں ہوا ہے میں کوئی کلیم نہیں کروں گا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا بہت وہ چونچ میں پانی ڈالنے والا جو آگ پہ سلسلہ تھا شاید وہ ہم نے بھی کیا اور آپ لوگوں نے اس کو جس طریقے سے پبلک کی اپینین بنایا اور جس طریقے سے اس کو رسپانس دیا اس میں میں یہ یقیناً سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک اثرات جو تھے وہ پبلک سے اور پبلک سے پولٹیکل پارٹیز تک اور جو گفتگو اور جو اصل میں جو ایجنڈا ہے کہ ڈائلوگ ہونا چاہیے اس سے کوئی ڈسگری نہیں کر سکتا کہ ڈائلوگ ہونا چاہیے لیکن اسے میں نے کہا تھا ڈائلوگ فور اسے اسے ڈسگری کر رہے ہیں اور کون کر رہے ہیں آپ ذرا سنیے میں سناتا ہوں آپ کو کوئی اور نہیں بلکہ گورنمنٹ اور پاکستان کے چیف سپوکس پرسن کوئی اور نہیں بلکہ گورنمنٹ اور پنجاب کی چیف سپوکس پرسن ذرا آپ سنیے شبلی فراس صاحب اور فردود عاشق آوان صاحبہ سے خادم نے سوال کیا یہی ڈیالوگ سے متعلق اور ان کی کیا رہتی ہے آپ سنیے آج کی تاریخ میں خان صاحب کنونس ہے یا نہیں ہے کہ ڈیالوگ فائدہ مند ہوگا یا نہیں ہوگا آج کی تاریخ کا کہ تو وہ کنونس نہیں ہے حکومت پاکستان کے خیال میں گرینڈ نیشنل ڈیالوگ یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے یا بے وقت کی راگنی ہے یہ بتا دیں نہیں میں یہ سمجھتا ہوں یہ بے وقت کی راگنی ہے دورانی صاحب ایک سمجھتے ہیں یعنی وزیراعظم کے بحاب پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ بے وقت کی راگنی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں تو پھر یعنی گورنمنٹ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا فائدہ نہیں ہے اسی کا تو نام ڈیالوگ ہے ہاں ہاں اسی کا نام تو ڈیالوگ ہے دیکھیں نا میں ایک کہہ رہا ہوں کہ ڈیالوگ ہونا چاہیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس وقت جو ہے یہ بے وقت کی راگنی ہے مطلب یہ ہے کہ آگے کوئی وقت آئے گا جب یہ وقت کی راگنی بن جائے گی یہ بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا دیکھیں ڈائلوگ ہے نا اس وقت تو یہ سیچویشن بنی کہ ایک ٹکراؤ نظر آ رہا تھا جس کے نتیجے میں ایسے لگ رہا تھا کہ پورا سسٹم جو ہے اس کو ایک بہت بڑا ڈیمیج ہو سکتا ہے وہ ڈیمیج تو ابھی اللہ نے بچا لیا یا لوگوں بیٹر سنس پریویل کر گئی یا راستہ آگے کی طرف بڑھ گیا اب یہ ہے کہ پارلیمنٹ ہاؤس تک واپس جانا چاہیے ساری جمہوریت کو اس کے لیے بھی راستے بنیں گے میں تو اب جس ڈائلوگ کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں وہ تو ڈائلوگ فور ڈیموکرسی بھی ہے اگر آپ چلے ہیں آپ نیشنل ریکنسلییشن کے لیے یا ریکنسلییشن کے لیے ڈائلوگ نہیں کرنا چاہتے تو آپ جمہوریت کے لیے تو ڈائلوگ کرنے پڑیں گے نا تو مدلک یہ ہے کہ ڈائلوگ کا راستہ پھر تو آپ کی اس اعتبار سے آپ کی اگلی ملاقات تو پھر حکومت کے کسی نمائندے سے بنتی ہے شبلی وراث صاحب سے بنتی ہے کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ ڈائلوگ بالکل بے وقی راگنے نہیں ہونا چاہیے دیکھیں بات یہ ہے کہ جو حکومت کے ہمارے جتنے بھی دوست ہیں شبلی صاحب آپ کب سے بچپن سے ہمارے دوست ہیں میں نے ٹریک ٹو ڈائلوگ کی جو بات کی میں نے وہ اس لیے کی تھی یوں ہی کوئی چیز میڈیا آئے میں آ جاتی ہے اس کے بعد اس کی اتنی جواب دہی بن جاتی ہے اور اس پہ اتنا ضباؤ آ جاتا ہے کہ وہ اپنی حییت کو بدلنے پہ مجبور ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کے معصوم سوالات جو ہوتے ہیں وہ اتنی دہشت گردی پہلاتی ہے دہشت اللہ ہو اس پر نہیں کھڑے میں خیالے آپ دہشت کہہ دیں تو وہ جو ہے وہ معصوم معصوم باتوں سے چیز ڈریفٹ ہوتے 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 جو ہے وہ کہیں اور پہنچ جاتی ہے اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاموشی کے ساتھ اور آپ نے دیکھا ہوگا میں نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی میں نے کوئی بڑا اس کو ایشو نہیں بنایا بلکہ آپ تو مولانا فضل عیمان صاحب والی ملاقات بھی منظریں آپ پہ لانا نہیں چاہتے تھے اگر وہ ہمارے وہ نمائن دیاروائی نیوز کی وہاں نہ پہنچ جاتے اور خبر اسی طریقے سے آپ چودری نسار صاحب والی ملاقات کے بارے میں بتانا نہیں چاہتے ہیں ابھی بھی حالانکہ وہ بھی ہوئی ہے آپ کی ملاقات ان سے بھی دیکھیں ہم میں تو دیکھیں بہت سے ملاقاتیں پتہ نہیں ہوئی بھی ہیں کہ نہیں ہوئی لیکن آپ تردید کرتے ہیں جو بھی کچھ ہے میں دانشوروں سے ملاقات کر رہا ہوں میں دانشوروں سے ملاقات کر رہا ہوں میں مختلف سوچنے والوں سے ملاقات کر رہا ہوں میں ہر شعبہ زندگی سے ملاقات کر رہا ہوں تو پھر وہ بیچارے آئندہ میں کہیں بھی جاؤں گا لوگ بھاگ جائیں گے ایک اور میں آپ کو سیجیسٹ کروں گا کہ آپ ایک سٹریٹ شو ضرور کریں اور لوگوں سے پوچھیں کہ یا ڈائلوگ ہونے چاہیے یا لڑائی ہونی چاہیے وہ اپنی بات بتائیں گے تو اس کو آپ ضرور ایشو بنائیں دیکھیں مجھے کوئی کچھ کہہ دیں جس دن میں مل کے آیا تھا اپنا ان کو شہباز صاحب کو اسی دن ان کی پارٹی کی طرف سے اس پہ غم غصے کا اظہار آ گیا تھا لیکن میں نے کہا تھا کہ بھئی یہ ان کا رائٹ ہے کوئی ڈائلوگ جو ہے وہ اتفاق سے تو شروع نہیں ہو سکتا نا اب جو ہم ایجنڈا سیٹنگ کی طرف جا رہے ہیں اس کے لیے میں نے انٹیلیکچول سے ملاقاتیں کی ہے بہت سے سے اور اب میں اس پوزیشن میں انشاءاللہ آ رہا ہوں کہ ہم کچھ آرہا بھی دینا چروع کر دیں گے جس کے نتیجے میں ایک ایجنڈا فارمیلیشن کا پروسس یہ آپ لفظ میں استعمال کرنے باہر ہے اس سے آپ کی مراد کیا ہے پاکستان مسلم لنگ نون فنکشنل پیر صاحب پگارا یا کون یعنی انیشیٹیف کس کا ہے ڈائلوگ کا دیکھیں جی ڈائلوگ کا انیشیٹیف تو بیسیکلی پیر صاحب پگارا کا ہے اور انہوں نے اس حسنے میں میں آؤں گا ابھی کراچی اگلے چند دنوں میں ان سے ہم ملاقات کر کے میں ان کو ساری میں آئیم کیپنگ ہم پوسٹیڈ اپ ڈیٹڈ لیکن ہم خود آ کے بھی ان سے ملکے ہم اس پہ ایک ڈسکیشن بھی کریں گے آپ کے خیال میں پیر صاحب پگارا کا ہی انیشیٹیو میں یا جس طرح آپ ہمیں بتا رہے ہیں پیر صاحب پگارا نے صرف آپ کو بتایا ہے ڈائلوگ کے فوائد اس طرح ان کو بھی کسی نے بتایا ہوگا کہ ڈائلوگ کے فوائد اور اس پہ انیشیٹیو میں نے کہا ہو میں تو سمجھتا ہوں اللہ کرے انہیں ہر ایک نے بتایا ہو آپ گئے ہو آپ نے بھی بتایا ہو میں اگر ان سے بات کروں گا میں بھی یہی بتاؤں گا لیکن لیڈرشپ کو قائل کرنا کہ ڈائلوگ کا فائدہ ہے میں کہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ کوئی پی ایم ایلین کی لیڈرشپ کے پاس بھی جائے اور انہیں کہے جی کہ اختلافات رکھتے ہوئے بھی ڈائلوگ ہونا چاہیے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پاکستان کی ریاستی داروں کی ڈائلوگ کے بارے میں کیا رہا ہے دنانی صاحب میرا خیال یہ ہے کہ جیسے یہ ہے آپ کی جوڈیشری ہے وہ بالکل اس کے حق میں ہیں آپ کی جتنی بھی بیروکریسی ہے وہ اس کے حق میں ہیں آپ کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے آپ نے وہ ڈی یو کا کانفرنسز دیکھی ہیں جس کے اندر یہ بات آئی تو مجھے تو تمام حکومتی ادارے جو ہیں اے پولیٹیکل رہتے ہوئے بھی اس کے حق میں لگتے ہیں اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں اور ہو سکتا ہے ڈائلوگ کا انیشیٹیو لینے والوں میں بھی ان اداروں میں سے بھی کوئی ادارہ شامل ہو جن کا ام نے تذکرہ کیا ممکن ہے دیکھیں انہوں نے تو انہوں نے تو پبلیٹیکلی انیشیٹیو لیا سب نے پبلیٹیکلی بات کی وہ سکتا ہے پرائیوٹلی بھی لیا اور وہ آپ کے ریکارڈ میں سب کی باتیں مجھو پیر صاحب پگارہ کا وہ تو اب وہ کچھ چیزیں وہ ہیں جو وہ بتا سکتے ہیں میں نہیں بتا سکتا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جب یہ مجھے کہا تو جیسے یہ بھی میرے دل میں تھا مجھے ایسے لگا کہ یہ اس وقت کی قوم کی ضرورت ہے مجھے یہ لگا کہ کوئی بھی اس کی مخالفت نہیں کرے گا مجھے یقین تھا کہ کہیں سے بھی دیکھیں جو حکومت کی مخالفت ہے وہ کہتے ہیں جی ہم اس کے اوپر این آر او نہیں دیں گے بات چیت کے لیے ہم تیار ہیں اور پوزیشن کہتی ہے جی فلا جائے گا تو ہم یہ باتیں کریں گے ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں اس کے لیے اختلاف تو کوئی بھی نہیں کر رہا اختلافی نکات رکھ رہے ہیں اور اعتصاب کے بارے میں ان کی ایک رائے ہے میری تو اس سے بھی زیادہ شدید رائے ہیں لیکن اس کے لیے جب ڈائیلوگ چلے گا آگے بڑھے گا ہم کسی دن بات کریں گے کہ اعتصاب ہونا چاہیے اور کیسے ہونا چاہیے فیر اینڈ فری الیکشن ہونے چاہیے میں نے کل تجویز دیا ہے کہ اگر آپ نے فیر اینڈ فری الیکشنز کرانے ہیں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ قومی صبحی اور بلدیاتی انتخابات ایک روز کرائے میں دیکھوں گا کون سی ایسی طاقت موجود ہے جو عوام کی موجودگی میں دھاندلی کر سکے ایک بات اور بتائی دیا آپ کے دو آن ڈیکارڈ ملاقات ہیں شہباز شریف صاحب سے ایک فضل رحمان صاحب سے شہباز شریف صاحب اس وقت ظاہر ہے اسیر ہے جیل میں بہت حیرت سب کو یوں بھی ہوئی آئی بروز ریز اس لیے بھی ہوئے کہ بھئی ایسا لگا کہ دورانی صاحب کے انیشیٹیو نہیں یہ صرف معاملات اور بھی ہیں جیسے کہ شہباز شریف صاحب سے ملنا ایسا آسان نہیں ہے خود ان کے اہل خانہ یہ شکوا کرتے ہیں کہ ہمیں ملاقات کرنی ہو تو بڑی تکو دو سے گزرنا پڑتا ہے دورانی صاحب نے سوچا اور مل لیا آرام سے تو یہ کس نے ایسا فیسلیٹیٹ کر دیا کہ آپ آرام سے ملاقات کر رہے ہیں ان سے دیکھیں میں میں دیکھیں میں مطلب تھوڑا سا ہر آدمی باوسیلہ بھی ہوتا ہے آپ بھی بہت سے لوگوں سے جا کے ملاتے ہیں باتیں کر لیتے ہیں انٹرویو کر لیتے ہیں ہر آدمی کے اپنے کانٹیکس ہوتے ہیں میرے بھی ہیں اور میں اس کے اوپر فخر کرتا ہوں اور میں کسی مطلب انڈیا سے تو کوئی پرچی نہیں لے کے آیا تھا ملنے کے لیے نا میں پاکستان سے ہی گیا ہوں اور مجھے شہباز صاحب کا ایک چیز اچھی لگی تھی جب وہ اس کے اوپر جب کووٹ آیا تھا تو وہ آخری فلائٹ پہ پاکستان آ گئے تھے فوراں تو میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں وہ آپوزیشن لیڈر ہے ان کی یہ پوزیشن اپریشیبل ہے ان کے اوپر اگر کوئی مقدمات ہیں تو مقدمات تقاضہ یہ کرتے ہیں کہ ان کا فیصلہ کیا جائے کسی کو بھی مقدمات کی وجہ سے صرف میڈیا ٹرائل کے بجائے ان کا پریکٹیکل ٹرائل ہونا چاہیے بہت شکریہ محمد دنانی صاحب زندگی صحت رہی تو کل ملیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ اللہ سے اللہ حافظ اللہ حافظ